مکہ منٹری ہوگی آدھے تیناتھ شنیوار کو حنومان پرشاد پودار کینسر اسپتال ایوام شود سنستان میں کینسر مریجوں کی علاج ہیتو اسطح پت کی گئے اچھے تقنیقی کی ہائی اینڈ ملٹیپل انرجی لینئر ایکسلیرٹر مسین کا لوکارپنڈ کیا مکہ منٹری نے اسپتال پریشر میں ڈے کیئر وارڈ آئی سی او ایوام انیوارڈوں کا نرکھ شن کر کینسر مریجوں کے علاج کے سنبند میں تتہ مسین کے ککش میں جا کر مسین کی وسیستان کی جانکاری حاصل کی کارکرم کا صوبارہ مکہ منٹریوں کی آدھے تیناتھ دوارہ دیپ روجلت کرنے کے ساتھ کیا گیا اس زوران ہنوان پرشاد پودار کینسر اسپتال کی اور سے مکہ منٹری کو ایکل پسپ اور اس میں تیچنے دے کر سواگت کیا گیا اس اوثر پر مکہ منٹری نے اپنے ادھوودھن میں کہا کہ اس مسین کے لوکارپنڈ سے گورپور اور پوروانچل میں کینسر روگیوں کے علاج کے لیے ایک نئے یوگی کی شروعات ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ پیتالیس سے چیالیس ورش پور پوروانچل میں سواسسو ویدھاؤں کے لیے لوگ ترستے تھے اور لمبے سمیں تک سواسسو ویدھاؤں کے آبھاؤں کے قارن اس شیٹر کے ناغریکوں کو اپنے اپچار کے لیے دیش کے انچے قصہ سنستاؤں پر نربھر رہنا پڑتا تھا انہوں نے کہا کہ ہنمان پرشاد پودار کینسر ہاؤسپٹل کے ستھاپنا کینسر روگیوں کو اپنے سریمی سنسادھنوں سے نرنتر سہارہ دینے کا پریاز کیا ہے آج اسی کا پریڈام ہے کہ ہنمان پرشاد پودار کینسر ہاؤسپٹل دین دکھیوں گریبوں اور کمزور تبکوں کے لیے ایک نئی آشا کی کرن بن کر صدیو آگے آیا ہے مکی منٹری نے کہا کہ دیش میں سواست سو ویدھاؤں کے چیتروں میں بیاپک پریورتن ہوا ہے دیش کے ہر ناغریک کے لیے بہتر سواست سو ویدھاؤں اور گریبی ریکہ کے نیچے جیون یاپن کرنے والوں کے لیے ویبین پرکار کی جن کلیانکاری یوجنائے سنچالت ہیں وہ بھی بہتر سواست کے لیے دیش کے کسی بھی پرتشت چکس سالے میں علاج کی سو ویدھاؤں ہو یا اب آسانی سے اپلبد ہو سکتا ہے راج سرکار نے بھی آیشمان بھارت یوجنہ سے جو ونچت ہیں ان کے لیے اپنے سنسادنوں سے مکی منٹری جن آروگی یوجنہ کے انترگت اچھا دیت کر کے پانچ لاکھ روپے تک سالانہ سواست بیما کی سو ویدھاؤں کو اپلبد کر آیا ہے انہوں نے کہا کہ کیمپ لگا کر لوگوں کے گولڈن کارڈ بنایا جا رہے ہیں ویکتی اپنا گولڈن کارڈ لے کر کسی بھی سوچی وردہ اسپتال میں اپنا علاج کرا سکتا ہے اس کو ہر پرکار کی سو ویدھاؤں وہاں پرابت ہوگی اس اوزر پر حرمان پرشار پودار سمارک سمیتی کے سچیو رشیندو فوگلا امیش سنگھانیا انوراگ ڈالمیا پرمیشویر پرشار اجیتش سریہ پرمود ماتن ہیلیا کینسر اسپتال کے پرمک ڈاکٹر ایچ آر مالی مہاپور سیتا رام جیسوال ویدھائی کمیلیش پاسوان سہی تویوین جن پرتینی دیو مدیکاری واسپتال پرشاسن کے لوگ موجود رہے ہیں موسیقی ملتے فائز ملتے فائز ملتے فائز درست کارے کے نی آتا سریع مراد جی ڈالنیا بھائی سری رسندو جی پھوکلا سریومے سنگھنیا جی اور ڈاکٹر ایس آر مالی آپ سب سے میرا نیویدن کی دیت رجولن آسطو ماہ سب گمہ تم سو ماہ جوتیر گمہ سے مرد کی اور ماہ موک شیئر ہاتھ تک کی یادرہ کا سنکیت دیتا لہی اس لیے کی رسویاں سبیتر پوروانی چلا میں کوئی بھی کینسر پیٹ روگی اور حضرت رسکت ہونے کے قارن رسکت ہونے دائک گڑناک کی گائنگ کے لئے میں یہ داوارٹی کا پریشن کہیں پڑھنے درہا تک کی یادرہ کا مہتر خطایا پڑھنے دیتا تک کی تک کی مرد کی تک کی تک کی مجھے سری راہ مجھے مجھے مکمتری سری عادی جنات جی محاراچ کا خواکر کرنے کے لئے مجھے مکمتری سلی پسپ کے بعد ماشک پسپ یا سامدھے پسپ کرنے کے لیے کرنے کے لیے موسیقی 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 امید سریعا جی اپنید سردار جی پرموک باتا نہیں دیا جی سناروی میں اس چھوکر کی بسوشتگیوں میں جنہوں نے بسوشت یوگبان دیا ہے اور اس فیڈ میں ہی نمترکارے کر رہے ہیں میکس دنگی سے دکر حرید چکرگوگی جی تیزی ایو لکھنوں سے پور کلپتی پروپیسر بھٹ جی ڈکر شریند دیلاز جی ڈکر منوش کمار شریباستو جی ڈکر بیویٹ ملہترا جی ڈکر راہول بھاردو جی ڈکر شریفاستو جی ڈکر شریفاستو جی ڈکر گانیش پرشاد جی ڈکر شریفاستو جی ڈکرانہ آج ایک نئے یوک کی شروعات سردیو بھائید جی کے نام پر اسطاپیت کے ٹینسر ہسپیٹل دے رہا ہے جب یہاں پر ویرین ٹوڈین لینر ایکسلیٹر مصیل کا مکارپن ابھی سمپن ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سردیو بھائید جی کے نام پر اسہسپیٹل کا نربان خاص سے لگ بھگ 45-46 ورسہ تہلی ہوا تھا اس سمیں اوڑویو کرمدیس کا چھتر سامان میں سواستے شردھاؤں کے لئے ترستہ تھا اور ایک لمبے سمیں پر سواستے شردھاؤں کے بھاو کے کارن اس چھتر کے نادرکوں کو اپنے اپچار کے لئے لکھنو گلی ممبئی اور دیش کے انیا چکس سانسطانوں پر نربھر رہنا پڑتا تھا اس کارل کھنڈ میں اس ٹوست کے دوارا پینسر اپچار کا ایک کیندر سردھے بھائی جی کے نام پر ستھاپیت کرنے کا جو سنکلک لیا وہ نیرانتر پینسر روکیوں کو اپنے سیمیت سنسادنوں سے بہتدار شردھا دینے کا پریاس کیا اور آج اسی کا پڑنام ہے کہ انمان پرساد پودار پینسر ہسپٹل ان دین دکھیوں گلیبوں بنچتوں اور کمجور تبکوں کیلئے ایک نیا جیون اور ایک نئی آسا تھی کرنے بن کر کے سدیو آگے آتے رہا ہے جنہیں یہ لگتا تھا کہ کینسر ہو گیا ہے تو کینسر ایک سمیں لا علاج بیماری سمجھ جاتی تھی آج سے کچھ ورس پہلے تک اسکتی یہی تھی اگر دربھاگے سے کسی پریوار میں کسی بیکتے کو کینسر ہو جاتا تھا تو لوگیں مان لیتے تھے جسے ایک پینسر ہو گیا ہے وہاں بیکتی تو اس بیماری سے جائے گا ہی جائے گا لیکن ساتھ ساتھ پوری پریوار کو بھی آرکھی تنگی سے اتنا کنگال بنا دیکھا کہ ان کے ساتھی انہیں لوگوں کو بھی اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا لیکن بھائیوں میں نو بیاپک پریورتن ہوا ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے دیس کے اندر ہر ایک پیسینٹ کے لیے ہر ایک ناغرک کے لیے بہتر سواستے سندھاپ لبت کرانے کے لیے اور گری بھی ریکھا کے نیچے جیونیاپن کرنے والے ناغرکوں کے لیے ساسن نے الگ الگ یوجنائی بھوشت کی جارت انفرسٹکچر پر ساسن کے دورہ کی جانے والی ایک بڑی دھنڈاسی کو خرچ کرنے کا ماملہ ہو یا پھر ایک سامان میں ناغرک کو بھی بہتر سواستے سندھا دیس کے کسی بھی پرتشتی چکت سالے میں کرنے کی سندھا ہو یہ اب آسانی سے اپلکت ہو سکتا ہے پائیوسمان بھارت کی یوجنہ سدہان ممتری موڈی جی کی ایک ایسی یوجنہ ہے جس میں کسی بھی پریوار ترکت آچھا دیت کر کے پانچ ناپ روپے سالہ سواستے دیمہ کی سندھا پلکت کرائی ہے اس میں کسی پرکار کی سپاریس کیا ہو سکتا نہیں کین پر لگا 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 کر کے لوگوں کے گوڑن کار بنائی جا رہا ہے بیٹی اپنا کار لے کر کے کسی بھی ان پینل ہسپٹل میں جا کر کے اپنا چار کرا سکتا ہے اس کو ہر پرکار کی سبیدھاں وہاں پر آپ تو ہوگی لیکن آج سے تین ورس پورو چار ورس پورو اس پرکار کی سبیدھاں نہیں تھے ایک ایک پینسے کے لئے بیٹی مہتاج ہوتا تھا اور کینسر تو اپنے آپ میں ایک لا علاج بیماری سمجھ لیتا تھی بھرکن پرس کچھر بھی اتنا مصبوط نہیں تھا اگر آپ دیکھیں گے اس پوروگی اتر پردیس کی اگر میں بات کروں تو پوروگی اتر پردیس میں ایک ماہ تر بیارڈی میڈکل کالیج تھا اور بیارڈی میڈکل کالیج میں بھی کس تکی کیا تھے چکلٹی پورے نہیں تھے جو کالیج کا بھرن تھا اپنے آپ نے اتنا جرزر ہو چکا تھا ایک سمیہ کے ویڈی چرچہ چلنے لگ گئی تھی دو جار پانچھے میں کہ اب راج سرکار اس میڈکل کالیج کو پرابیڈ سیکٹر کو سوپ رہی ہے بیچ رہی ہے کہیں کوئی سنبیدگا نہیں دیکھتی تھی لیکن دو جار چودہ کے بار دیش کے اندر جو پریورتنگ دیکھنے کو ملا بیارڈی میڈکل کالیج اپنی پوری چھپتہ کے ساتھ نہ کیول بہتر سواسطے سببہوں کو آگے وڑا رہا برگی فردان منتری سواسطے سورکسا یوشنا کے انترگر وہاں پر ایک نئی سپرسپیسلیٹی سپرسپیسلیٹی کا ہی بلوک بند کر کی تیار ہو چکا ہے کرونا کالپنڈ میں پوروی اپتر دیش کے ناغریکوں کو کرونا چار بائی بہترین کیندر کے روپے بیارڈی میڈکل کالیج ملا بیارڈی میڈکل کالیج کے ساتھ ہی آج آپ دیکھ رہا ہوں گے دیگریہ میں میڈکل کالیج بن گیا ہے بستی نے میڈکل کالیج بگت ورس سنچالیت ہو چکا ہے ستہارت نگر میں ورطمانے میڈکل کالیج بند رہا ہے اسی نگر میں نیا میڈکل کالیج کی سویکرتی دی جا چکی ہے بلنامپور میں ہم لوگ KGMU کا ایک سٹلائٹ سنٹر دے رہے ہیں بیارائیس میں میڈکل کالیج بگت ورس ہم سنچالیت کر چکے ہیں گونڈانے اس سطر میں ہم نیا میڈکل کالیج دینے جا رہے ہیں اور جو سیلس پردیش کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 1947 سے لے کر کے 2016 تک کیونڈ 12 گورنمنٹ میڈکل کالیج اتر پردیش میں بن پائی تھے اور 2016-17 سے لے کر کے 2018-22 کے بیچ میں ہم ورطمان میں 33 نئے میڈکل کالیج پردیش کے اندر بنا رہے ہیں یہ پردیش کے اندر بھلک انفرسکچہ پر کیونڈرہ پردیش سرکار کے دورا دی جانے والی سردہ اور پردیش کے اندر کو ساست کی بہترین سندہ پلند کرائی جا سکیے اس پر کیے جارے پریاس کا ہی حصہ ہے کرونا میں ہماری کے دوران اپنے دیدھا ہوگا ہے کہ کرونا کے ایک پیشنٹ کو گھر سے لانا ہے یا پھر اس کو کسی ہسپٹل میں سٹ کرنا ہو یا کسی ہائر سنٹر میں بھیجنا ہو 2017 کی پہنے اکتر پردیش میں لائٹ سپورٹ ایمویلنسز نہیں تھی ایک بھی کارڈپ ایمویلنس ہمارے پاس نہیں تھی اور آج ہمارے پاس لگمت ساڑھے تین سو لائٹ سپورٹ ایمویلنسز پورے پردیش میں ہیں ہر بڑے جلے میں پانچ سے چھے اور چھوڑے جنگل میں تین سے چار لائٹ سپورٹ ایمویلنسز ہیں 108, 102 کی اگر پردیش کے اندر ہم دیکھیں گے تو ایمویلنسز کے سنکھا لگ بھگ 45, 46, 140 سے سنکھا ہے یعنی ہر اکتر پر سرکار کے بارہ پریاس کیا جارہا ہے کہ ہر ایک ناغری کو بہترین شکبہ ہے اور ابھی ہماری سرکار نے پردیش میں نڑے لیا ہے کہ انتہ دے کارڈھارا 40 لاکھ پرگار ایسے ہیں جو پردہ منتری جنگ سواستے یوزنہ کی انترگر کور نہیں ہوتا رہا ہے ان سب کو راج سرکار کی ایسے پر مکھے منتری جنگوں کے یوزنہ کی انترگر انہیں 55 لاکھ روپے کی سواستے بیمہ کا کور بھی راج سرکار پردان کرنے جا رہی ہے مزدوروں کے بھی جتاں بھی لیور ہے چاہے وہ مارگرینٹ لیور ہو چاہے وہ یعنی پرواسی ہو یا نواسی ہو ان سب کو بھی 55 لاکھ روپے کا سواستے بیمہ کا کور سرکار اپلند کر آ چکی ہے ہر ایک اسپر پر سرکار کا پریاس ہے کہ بہترین سواستے کی شدہ لوگوں کو اپلند ہو اور اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی حیابی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وارانہ سی میں بگا ٹورس پرمہان منتری جی نے ایک ٹینسر سرسطان کا لوگارپن کیا ٹاٹا ٹینسر انسٹیوٹ کے ساب وارانہ سی نے بنے بے اس ٹینسر سنسطان کا سمجھ ہوتا ہے پر رہاں کے رشیسک گیاں وہاں پہ اپنی سوائیں دے رہے ہیں ایسے لکھنہ میں راجے سرکار کے اسکر پر بھی ایک اتیادنک شدہوں سے ایک تو کینسر سنسطان بن کر کے تیار ہو چکا ہے ابھی ہم نے حادی میں اس کا لوگارپن بھی کیا ہے یعنی سوہستے کی شدہوں کو اور بہتر کرنے کی جسا میں جو پریاست پرارم ہوئے ہیں یہ ہر ایک ناگری کے جیون میں یعنی quality of life کی جسا میں سرکار کے دورہ کے جانے والے پریاست کا یہ حصہ ہے اور گھوڑکپور جہاں ہم بات کرتے ہیں تو گھوڑکپور کا مطلب اور گھوڑکپور مہانگر یہ جنپد نہیں ہوتا ہے گھوڑکپور کے جب چرچہ ہوتی ہے تو گھوڑکپور کمیشنری بستی کمیشنری آرزنگر کمیشنری کا ایک بھووہ بات آتا ہے میپال اور نورٹ ویسٹ بیہار کا ایک بڑا بھاگ ایسا ہے جو اپنے سواستے کے لئے اپنے سکسا کے لئے اپنے روزکار کے لئے اپنے بیاپار کے لئے گھوڑکپور کے لئے پر کرتا ہے ان سبیل روزکار کے لئے یہ شب دھائیں ایک نیا جیون دینے جیسی ہوتی ہے اور یہاں پر چھاری سوارس پور وستاپی سنوان پرساڑ پوڑدار کینسر ہسپٹل انسوان سنسطان اس دنسانے بگت چھاری سوارسوں سے چنٹا کی سیوہ کے لئے سمرپیت بھاو کے ساتھ کارے کر رہا ہے یاد رکھنا ہے اگر ہم لوگ سمیے کے انروب اپنی تقنیق کا انیان نہیں کریں گے تو پھر ہم پرچس پردار میں پشڑ جائیں گے اور پھر ایک سمیے کے بعد لوگوں کا موبھنگ بھوستہ سے ہو جائے گا جیونڈا کوئی میں چھتر ہو تقنیق سمیے کے انروب بدننی چاہیے اور تقنیق کو ہمیں سمیے کے انروب اپنے ہاں لاغو بھی کرنا چاہیے اور تقنیق کو لاغو کرنے کے بھوستہ پاک پردیس کے اندر اس روپ میں دیکھنے کو مل لئی ہے یہاں پر آج جو ایک نئی مشین ویرین ٹوگین لینر ایکس لیٹر مشین جو آج یہاں پر استعپیت ہو رہی ہے اس شیطر کے لیسے سب کے اس کے بارے میں جیادہ بہتر بیاتھائی بھی کرتا ہوں گے لیکن جو یہاں پر اپنے پرستانونا پارکرم میں ڈاکٹر سکیمالی نے کہا کہ کینسل کی اپچار کی جو تین ویدھیاں ہیں ایک ریڈے تھریپی سے دوسرا کیمو تھریپی سے اور تیسرا سرزری سے ریڈے تھریپی کی جو اتیابلک سنجھدھا ہو سکتی ہے وہ اس مشین کے مانگم سے نیوگوں کو قوالیٹی اپچار کی جسانہ آگے بڑھا سکتا ہے اور آج ہنمان پرستان پودار تینسر ہسپیٹر دین سوٹ سنسطان اس مشین کو ستھاپیت کر کے یہاں پر آنے والے تینسر سے جڑے بھی پیشنٹ کو ایک بہتر اور دھرمارکس چکیسہ سردھا پلک دے کرانے میں اپنا یوگدام دے رہا ہے میں چکیسہ سنسطان کو اس کے لئے ہردے سے بہائی دیتا ہوں اور انہماندن کرتا ہوں سنسطان کو ہردے سے ساتھ بہتر دیتا ہوں کہ نرسیوہ مانان سیوہ جو سکتے بھائی جی کا ایک بہتر واقع تھا اور جس کو لے کر کے انہوں نے پورا جیون جیا ہے بھائی جی ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی جی کا پورا جیون ساہیت کے ساتھنا کے لئے سمرکت تھا کمیان کے آدھی سمپاڑک کے روپ میں اور سناتن ہندو دھرم سے چڑے لے ساہیتیا کو لے کر کے جتنی بڑی سادھنا انہوں نے کی ساہیت کے ساہیت کے سادھنا کے لئے سمرکت ان کا جیون بھائر کی پرمپرار بھائر کی سنسکرٹی کی جس ایک دھروار کو سنگرکشت کیا ہے وہ بسمانی یہ ہے اور یہی کارن ہے کہ آج بھی بھائی جی کو بڑی سردھا کے ساتھ لوگ اتنے لنبے سمیں کے بعد بھی یعنی لگ بھائی پانچ دسک بیٹھ رہے ہیں کہ سب کے بعد جو ساہیت کے ساتھنا کے لئے ان کے سیواؤں کو ان کے سمرکت کو ہام جنمانس آج بھی ان کے پرتی وہی سردھا کا حیاء رکھتا ہے جیسا جب کلیان کے آدھش سمپادت کی روپ میں اپنی سیواؤں پر گھر گھر تب کلیان کو پہنچانے میں جو یوگدان اس کارنخنڈ میں بھائی جی نے کیا تھا آج بھی ساہیت کے پرتی ان کے سمرکت پان اور ساہیت کے ساتھ ساناتن ہندو دھرم اس کی پرانپرا اس کی مینبندوں کی پنرستہ پنا اور دیش کے آزادی کے آمدولن میں ان کے دورہ کیے گئے یوگدان کے پرتی جو سمرکت کا رہا تھا ان سب کے پرتی کرتے کتا گیاپت کرنے کے لئے ہرمان پرسات کوتدار پینسر ہسپیٹر آج بھی یہاں پر دین دکھیوں گریبوں اور ہر پیڑک کو یہاں پر رہت دینے کا کارک کر رہا ہے آج ایک نئے یکی شروعات اس نئی مسین کے آنے سے اس ہسپیٹل کے مادم سے آگے بڑھنے جا رہی ہے نئے سوسرک اور انوان پرسات کوتدار کنسر ہسپیٹل اور سوچ سانسطان سے جڑے گئے سبھی مسیسکنیوں کو اس مسین کے اپلکت ہونے پر ان سب کو بھی ایک نئے جسانے کارک کرنے ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا اثر پاکت ہوگا کیا کہ نیاسیگان جس تن میں تاکے ساتھ کارک کر رہا ہے پاکتن تو سرہنی ہے میں بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نئی مسین کے آنے سے کہ ہسپیٹل اور بہترین طریقے سے یہاں پر آنے والے ہر پینسر ہوگی کو اپچار کی سنتھا پلکت کراتا ہے گا ایک مار پھر سے میں خاندہ پرسا پوٹدار کینسر ہسپیٹل اور سوچ سانسطان سے جڑے ہوئے سوی سمندت کو دردہ سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سکتامنہ ہی دیتا ہوں اور بشواس وقت کرتا ہوں کہ بھائی جی کے بھاؤنہ کے ملوک یا سانسطان چکستہ سوچ پر کینسر اپچار کے لئے آنے والے پرتی کروئنگی کو ایک نیا جیون دینے میں شکل ہوگا آپ سب کی پرتی میری سکتامنہیں بھرنیوات جہیں موسیقی